میری جانکاری ہے جہاں کہ آپ اس طرح کا ریپلیسمنٹ کرتے ہیں سوال یہ میں سیدھا پوچھوں گا کی خرچہ کیا آتا ہے جرہ اس کے بارے میں بھی بتائیے اور اپنے ہسپیٹل کے بارے میں بھی بستار سے بتائیے اے آئی او آڈ سوپر سپیشیلٹی یونٹ یا انوپ انسٹیوٹ آف ارثوپیڈکس این ریہیبلیٹیشن جو کی بگت چالیس پرسوش سے سیبہ پردان کر رہا اس کا سپر سپیشیلٹی روبوٹک سینٹر یہ ہسپیٹل سویرہ ہسپیٹل کے فیفٹ پر ہے اس میں گھٹنا پرتیوپن کا جو مول پرائس ہے وہ پہلے بہت مہنگا تھا یعنی دوہزار تیرہ چودہ تک مہنگا تھا اور ہمارے آدھرنیا پردان منتری نارندر موڈی جی کے سوجندے سے یہ پرائس کو ان پی پی ایکٹ کے تہہر سیونٹی سکس سکس سوزن ایٹ کر دیا گیا مطلب کہ ایک لاکھ سترہ ہزار کی گھٹنا کو سیونٹی سکس سوزن کیا گیا اور ہمارے آدھرنیا اس کے اوپر سے ون پوئنٹ فائیو لیکس لگتا ہے مطلب کہ ڈیر لاکھ روپیہ پلس امپلانٹ میں بارہ دن میں رہنا کھانا پینا اٹھنا بیٹنا روبوٹک آل انویسٹیگیشنز ون پوئنٹ فائیو لیکس میں پورا ہو جاتا ہے اگر ہم نارمل اور جگہوں کی بات کریں خاص طور پر انڈیا کے ان حصوں میں تو کیا خرچہ آتا ہے اور جس پریسیزن کے ساتھ کیونکہ جس ٹیکنولوجی میک مسین روبوٹک سرجری جس پریسیزن کے ساتھ آپ نے سرجری کی بات کی کیا انہی جگہوں پر خاص طور پر نارتھ اور اسٹ انڈیا میں یہ سمبب ہو پایا ہے ابھی تک نارتھیسٹ میں تو سمبب نہیں ہو پایا ہے نارتھیسٹ مطلب انکلوڈنگ یو پی ٹو نارتھیسٹ اور ابھی ہم لوگ کا پہلا سینٹر تھا اور انہی جگہ سے ہم لوگ کم سے کم فورٹی تو فیفٹی پرسنٹ کم ریٹ میں کام کرتے کیونکہ ہم لوگ پبلک کو سرویس دینا چاہتے ہیں یہ آپ پبلک کو سرویس دینا چاہتے ہیں اور کیفائیت روپ سے دینا چاہتے ہیں اور یہ ہسپیٹل چلتا رہے ایسا بھی نہیں ہو کی کیول سرویس میں تاکہ اس کی ڈیوریبلیٹی نہ ہو پراپرلی مینج نہ ہو سکے اس طرح کی بھی سمسیاں نہیں ہو لیکن کیفائیتی ہو تو کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس یہ انگلینڈ کے پیسنٹ آئے ہوئے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ امریکہ سے بھی شام کو کوئی پیسنٹ آنے والے ہیں نی ریپلیسمنٹ کے لیے ہیں یہ سر ابھی ایک پیشنٹ موریشیس سے آئے تھے کنسلٹیشن کر کے گئے ہیں آل دو بے فرم موریشیس کیم اور ابھی پاکستان سے پیشنٹ آنے والے ہیں اور بھوٹان، دیپال، بھنگلہ دیش، نورد تیسٹ، یوپی، بلیا، دلی، بھومبے، چھتیزگر، رائپور اور ایوین چندہی سے پیشنٹ میں میرے پاس آتے ہیں کام کرانے کے لیے ہم لوگ میں بیسیکلی ڈیویزن سرجن اور کمپلیکس جوئنٹ کرتا ہوں تو ہم لوگ یہاں پر سرویز دیتے ہیں ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں اور ایتھیکل پریکٹس کرتے ہیں کسی کے لیے پیشنٹ آتے ہیں پرائیس زیادہ نہیں ہے تو میرا پلان ہے کہ اے آئی آئی آئر سوپر سویشیلٹی یونٹ کو ہم لوگ کو ورلڈ کے میپ پہ لانا ہے جوئنٹ ریپلیسمنٹ اور کمپلیکس ٹیومر سرجریز بھی ہوتا ہے دوربین سے جوڑ کے اندر کا لیگیمنٹ کے بھی ستاپنا کی جاتی ہے اور بون ٹیومر ٹیٹمنٹ بھی بہت کمپلیکس کام ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں اور شولڈر میں بھی دوربین کا کام کرتے ہیں اور ساتھ میں سپائن کی سرجریز بھی تو سوپر سپیشیلٹی اورٹوپیڈکس کا کام یہاں پر تو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے تو ایسا ساپ دکھائی پڑتا ہے کہ آپ پٹنا کو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے مددے پر سوال پر آپ ورلڈ میپ پہ لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ دیش کے انحصوں سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے انحصوں سے لوگ آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں موریسس سے آ رہے ہیں امریکہ سے آ رہے ہیں انگلینڈ سے آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں بانگلہ دیش سے آ رہے ہیں سرلانکہ سے آ رہے ہیں اتنے دیشوں سے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں جبکہ بھارت کے انحصوں سے آئی رہے ہیں تو آپ کا ٹریٹمنٹ کی فائتی بھی ہے آپ کا ٹریٹمنٹ بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پٹنا کو آپ گلوبل میپ پہ لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں خاص طور پر اس ٹریٹمنٹ کے سندر میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سر ایکچلی بیہار کا جب بیباجن ہوا جب جھارکنڈ الگ ہوا تو خان سارا ادھر چلا گیا جھارکنڈ میں پرانتو بیہار میں رہ گیا ہیریٹیج تو میں پیشنٹ جو آتے ہیں ان کو ہیریٹیج کے ساتھ بھی جوڑنا چاہتا ہوں اور ہمارے پیشنٹ کو میں ہمارے راجگیر گیا کا بھرمن بھی کراتا ہوں جیسے یہ راجگیر گھوم کے آئے تو اسے میڈیکل توریزم میں بھی بڑھا ہوا ہو رہا ہے لوگوں کو بیہار کے بارے میں نولیج بھی مل رہا ہے بیہار کیونکہ سارے مطلب کی پنجابی برادری کا جین برادری کا سٹارٹنگ ہریٹیج ہے بیہار is ہریٹیج تو یہ بھی لوگ آئیں گے تو گھومتے ہیں تو میڈیکل توریزم بھی بڑھے گا اور اس سے اکنامی بھی بڑھے گا